امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں رہبری اور امامت شروع کی جب شیعہ اس گھٹن کی وجہ سے بہت کچھ ذہنی طور پر اور مزاجی طور پر اپنی حالت بدل چکے تھے یعنی امامت کے مطالق یا اپنے دین کے مطالق اپنے مذہب کے مطالق ان کے مزاج بلکل بدل چکے تھے محتاط پالیسیوں کے مطابق محتاط رویہ کے مطابق جیسے ابھی بھی ہیں بعض شیعہ دفتروں میں سرکاری ملازمین ہیں اپنی پروموشن کے لیے اپنی ملازمت کے مفادات کے لیے ترقی کے لیے وہ اپنا مذہب چھپا کے رکھتے ہیں اور یہی پھر اس کا مذہب جو پالیسی کے طور پر حکمت عملی کے طور پر کسی دفتر میں یہ کام کرتا ہے یہی اس کا مستقل مزاج بن جاتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں وہ ایک اس طرح کا کنفیوز شیعہ بن جاتا ہے جس پر کوئی چیز واضح نہیں ہوتی چونکہ اس نے دین کو چھپایا ہے اور دین کو ترق کیا ہے تاکہ اس کو ملازمت میں ترقی مل جائے اس کے بدلے میں کچھ ایسے ہوتے تھے جو یہ ساری چیزیں قربان کر دیتے تھے انہیں پھانسی بھی چڑھا دیا جاتا تھا لیکن اہل البیت سے دستبردار نہیں ہوتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ وہ مختات رویے کے تحت آ رہے تھے اور اہل البیت سے دوری کو اپنی لیے بقا کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ جتنا امام سے اور مرکز سے دور رہیں نظروں میں نہیں آئیں گے پوشیدہ رہیں گے ہم محفوظ رہیں گے اور متبادل انہوں نے دون لیے تھے ایسے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان میں امام کے بھائی امام صادق علیہ السلام کے بھائی کو رہنما چن لیا چونکہ ان پر حکومت کو حساسیت نہیں تھی امام صادق علیہ السلام کے چچا اور چچا کے بیٹے چچازاد بھائی کو رہبر بان لیا اور ان کے ساتھ جا کر جڑ گئے اور اسی طرح بہت سارے اور ایسے اہل خاندان بن حاشم سے ایسے افراد تھے اہل بیت کے خاندان سے ایسے افراد تھے جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں لیڈر بنے سیاسی گروپ بنایا شیعوں کا اور انہوں نے بعض انہیں حکومت کے ساتھ بعض انہیں عزب مخالف کے ساتھ مل کر فوائد حاصل کیے اور امام صادق علیہ السلام کا بائی کاٹ رکھا انہوں نے کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے قریب جائیں گے فائل بن جائے گی ہماری